موسیقی 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 پیم موڈی کے دورے کے لیے پریاغ راج میں زوردار تیاری زولہ دسمبر کو کمب کاریوں کو ادھاٹن کریں گے پردان منتری بیہار میں پٹنا کے حنوان منتر میں یو پی کے سی ایم نے پوجہ کی نتیش کمار سے بھی کی ملاقات نوٹ بندی کے سمعے آردھیں گواملوں کے سچے رہے شکت کا انداز سے سمالہ آر بی آئی کورنر کا پد تین سال کے لیے ہوئی نیوکتی پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں گھراوٹ نے سلسلہ جاری پیٹرول تیہ سے چھبیس پیسے اور ڈیزل ستائی سو اوتیس پیسے پرتی لیٹر کدان آت میں لگاتار دو دنوں سے ہو رہی ہے برفواری جم نے لگا منداغنی اور سرستی ندی کا پانی بھاری برفواری نے ٹھپ کی جمہو کشمیر کی رفتار احتیحہ سنگ مغل روڈ پر ٹرافک ٹھپ آج مکہ شمبانی کی بیٹی شمبانی کی شادی ممبئی میں آنند پیر عمل کے ساتھ لے رہی ہیں ساتھ پیرے ایشہ کی شادی کے لیے امبانی کے لیے کے گھر اینٹیلیا میں لگا ستاروں کا جمعہ پڑا مچن پرویاد کے ساتھ گئے ہنسدیاں کر رہی ہیں شرکر نبسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری سیدھے مدبردیش کی راجدھانی بھوپال سے کانگرس ادھیکش راہول گاندھی نے چناؤ پروچار میں اتنا نہیں سوچا ہوگا جتنا انہیں اب سوچنا پڑا رہا ہے مدبردیش اور راجستان میں مکہ منتری کو لے کر گھماسان مچا ہوا ہے راجستان میں اشوک گہلوت اور سچن پائلیٹ کے بیچ مکہ منتری بننے کی جنگ چھڑی ہوئی ہے تو مدبردیش میں جترہ دتا سندھیا اور کملنات لیکن اس سے آگے بڑا سوال یہ ہے کہ دوہزار انیس میں کیا ہوگا کیا دوہزار انیس میں نریندر مودی اور راہول گاندھی ایک دوسرے کے لیے بڑی چناؤتی بن گئے ہیں یہاں بھی یہی ستھی ہے جاہول گاندھی کے نارے نہیں لگ رہے کانگریس پارٹی کے نارے نہیں لگ رہے اور یہاں گاندھی کے نارے نہیں لگ رہے یہاں شوک گلوت اور سچن پائلیٹ کے نارے لگ رہے ہیں پاس سالوں میں جیسے سچن پائلیٹ جی نے اپنا خون پشینا بھاکہ سنگرز کیا ہے راہول گاندھی نے سوچا نہیں ہوگا کہ جتنی محنت راجستان چھتیس کڑ اور مدیپردیش کا چناؤ جیتنے کے لیے کرنی پڑے گی اس سے زیادہ جیت جانے کے بات کرنی ہو کوئی خون سے سچن پائلیٹ کے لیے چٹھی لکھ رہا تھا کوئی گہلوت کو تجربے کی کھان بتا رہا تھا کوئی جیو تیرادیت پہ کو نوجوانی کا پرکاش پنج تو کوئی کاملنات کو کانگریس کا تارنہار کاملنات جی ہمارے رہیت کرنے کے لیے تیار ہے میں تو دکھنے سنگ جی کو دکھنے دیکھنا چاہتا ہوں مطلب تین تین وشال راجیوں کی ستہ حاصل کر لینے والے راہل کو سنگھاسن کا سوامی تیہ کرنے میں ساتوں کرم کرنے پڑ گئے جو ہمارا کام تھا ہم نے کر کے دکھایا ہے اب جو بھی پارٹی نرنے لے گی ہم پارٹی کے آگیا کاری کارکرتہ کی روپ میں کاری کرتے ہیں وہ سرما تھے ہمارے یہاں ایک اچھا بیلنس رہتا ہے یوٹ کے انرجی کا اور انوہبی لوگوں کا اس لئے مجھے لگتا ہے کہ جو آنے والا سمیں ہے اس میں بھی سب لوگ مل کر آگے بات سمیں اب دوسری طرف کا درش دیکھیں بی جے پی میں ان دکھی آتماؤں کی خوج ہو رہی ہے جو اس دارون درگتی کا سارا دارومدار اپنے ماتھے پر لے لے اور جنتہ ان پر بھروسہ بھی کر لے یہ چناؤں میرے نترنتی میں لڑا گیا تھا اس لئے اس ہار کی نیتک زوابداری میں سویم لیتا ہوں یہ جنتہ کا آدیش سر آخو پہ اپیکچت سفتہ بھی پرابت نہیں کر پائے اور اس کے لئے اگر کوئی ذمہ دار ہے تو کیول سبراز سنگھ چوہان ہے کیول میں ہوں دراصل جیپور سے رائپور اور بھوپال تک راہل کاندھی جیت کے باوجود وکٹ سنگٹ میں ہے تو موڈی ہار کے باوجود کیونکہ راہل اسے اپنے لیے جنمت سرویکشن کی طرح لے اڑنا چاہیں گے تو موڈی چاہیں گے کہ ان کے آبھا منڈل کو ہار کی کالیمہ ذرا بھی دھومل نہ کرے لیکن کیا یہ سمباؤ ہے دوہزار چودہ کے بعد سے چناؤ در چناؤ راہل کو بیجے پی آناڑی سابیت کرتی رہے مہاراشتھ ہریانہ آندھر پردیش اسم کیرل سے ہی مہچال اتراخن میں گھالے منیپور سب ہاتھتے چلے گئے اور کانگریس کی ہر ہار کو بیجے پی مورپنک کی طرح موڈی کے مکٹ میں سجاتی چلی گئی پوری دنیا میں جتنے لوگ تنتر ہے وہ سبھی لوگ تنتر میں سری نریندر موڈی سب سے لوگ پریہ نیتا بند کر آج دنیا کے سامنے اپستیت ہوئے پوری دنیا میں نریندر موڈی جی کا جو سواغت ہوتا ہے وہ دکھاتا ہے کہ موڈی جی دنیا کے سب سے لوگ پریہ نیتا ہے پی جی پی نریندر موڈی کو اکیم ودنتی کی طرح ستھاپیت کرتی چلی گئی نہ بھوٹوں نہ بھوشتی کی طرح اور جیسے ہی اس نے سوچا کہ اکیم ودنتی لاؤں استمب کی طرح ستھاپیت ہو گئی ہے راحل گاندی نے چک سے اسے توڑ دیا پی جی پی کی ایک وچار دھارہ ہے ہم اس وچار دھارہ کے خلاب لڑیں گے ان کو ہم ہرائیں گے ہم نے آج ہرائیا ہے اور 2019 میں بھی ہم ہرائیں گے پی جی پی کے لیے یہ کیول تین راجیوں کی ستھا سے بے دکھلی نہیں ہے نریندر موڈی کی اپ راجیہ چھوی کا درک جانا ہے یہ چھوی ٹوٹی تو بیہار میں بھی تھی اور پنجاب میں بھی لیکن بیہار میں وپکشی ایکتہ کا حوالہ دے کر موڈی بچ نکلے اور پنجاب میں اکالی دل کے کندے پر ہار کا جھولا رکھ کر لیکن این 2019 سے پہلے مطیع پردیش 36 گڑوں راجستان کے گلے ایک ساتھ گواہ دینے کے درد کا کوئی ساجیدار نہیں حالت ایسی ہو گئی ہے کہ دو دن گزر جانے کے بعد بھی امیت شاہ میڈیا کے سوالوں سے کترار ہے جو بھیر دکھائی پڑتی ہے وہ ہی بتاتی ہے کہ پورے راجستان کے اندر پھر سے ایک بار ہمیں لانے کے لیے جنتہ تیار بیٹھیں 2019 کے عام چناؤں سے پہلے آئے ان تین بڑے راجیوں کے نتیجوں نے اس دھارنا کو دھست کر دیا ہے کہ نریندر موڈی کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا ٹک نہیں سکتا راہول گاندی رات و رات ان کے سامنے گمبھیر چناؤتی کی طرح کھڑے ہو گئے ان کے بھاشنوں میں اگر آپ دیکھیں مدیپردیش رتیزگر راجستان میں یہ جو مین تین چار سوال ہیں ان کے بارے میں پرزان منتری کچھ نہیں کہہ کل ملا کر کہانی یہ ہے کہ 2019 کا یدھ نریندر موڈی کے لیے نہ تو نشکنٹک رہ گیا ہے اور نہ ہی نرورود لیکن اس سے آگے کا سوال یہ ہے کہ تین راجیوں کے چناؤں تک تو چلیے ٹھیک ہے ستھانیے چہرے تھے 2019 میں جب موڈی کے سامنے راہول کی مورتی رکھی جائے گی تو کیا انہیں وہی جنتہ اتنی ہی گمبھیر مانے گی موڈی کے سامنے سب سے بڑی چناؤتی تو یہ ہے کہ راہول نے ہندی پٹی کے تین بڑے راجیوں میں کانگریس کو زندہ کر دیا ہے اس کے کارکلتہ مستعد ہیں اور کہنے کو ایک سنگٹھن بھی ہے لیکن جن وعدوں کے ساتھ اس نے یہ زندگانی حاصل کی ہے اس میں اگر کمی بیشی ہوئی تو سوال بھی راہول پر ہی اٹھیں گے آج تک دے رہا ہے اب آپ سلسلے وارس دھنگ سے سمجھئے کہ دوہزار انیس کے لحاظ سے راہول گاندھی کی اس جیت کے معینے کیا ہیں راہول گاندھی کے سامنے بہت سارے پرشن ہیں گڑبازی کا سوال ہے گڑبندھن کا سوال ہے سب کو ساتھ لے کر چلنے کا سوال ہے لیکن راہول گاندھی نے تین راجیوں میں بڑی جیت تو حاصل کر لی ہے لیکن کیا جنتہ دوہزار انیس میں راہول گاندھی کو اس طرح سے لے گی پندرہ منٹ میں راہول گاندھی کی بات کروں گا نیرہ موڈی کی بات کروں گا موڈی جی وہاں تکھڑے نہیں رہے پائیں دیش کے چونکیدار نے ہی سہزار گروہ روپے نکال کر انی لندانی کے جیب میں ڈالا ہے ایکانومی کے بارے میں وائدے کیے تھے روزار کی وائدے کیے تھے وہ پورے نہیں وہ تو پھلاک سیر ہے اور پردان منٹری اپنی آنک میرے آنک میں نہیں ڈال سکتے یہ وہ حملے ہے جن سے نریندر موڈی تل میں لائے پریشان ہوئے اور وچلن کی ان گھڑیوں میں جواب دینے میں جذباتی بھی آنکھوں کی بات کرنے والوں کی آنکھوں کی حرکتوں نے آج ٹی وی پہ پورا دیش دیکھ رہا ہے کیسے آنکھ کھولی جا رہی ہے کیسے بند کی جا رہی ہے راہول گاندی وہاں سے تو بہت آگے نکل گئے تحمتوں کے لیے گڑھے گئے تمام وشیشڑوں کو تین راجیوں کی جیت میں ایک حد تک دھو دیا ہے اور اب شاید ان سے صفائی نہ مانگی جائے اور نہ انہیں دینی پڑے کیونکہ کامدار اور نامدار کے محاورے میں پھستے کی بڑی خیمت بی جے پی کو چکانی پڑی لیکن یہاں سے آگے کیسے بڑھیں گے راہول کیونکہ یہاں تک تو جو ہونا تھا سو ہو گیا اور یہ ہونا بھی اس بڑے ہونے کے لیے تھا جو دو ہزار انیس میں ہونا ہے اور اس لحاظ سے راہول گاندی کے سامنے کھڑی چنوٹیاں جواب چاہتی مثلاً پہلی چنوٹی پارٹی کے اندر گھٹباسی کا مقابلہ کیسے کریں گے راہول گاندی دوسری راہول موڈی کے مقابلے ویبکش کا چہرہ بند سکیں گے یا نہیں تین کیا اتر پردیش میں مائیواتی اور اکھلیش یادو اب انہیں لے کر سہج ہو جائیں گے چار ممتہ بینجی کیا پھر سے کانگریس کی چھتری کے نیچے آ جائیں گی اور پانچ کیا پوار اور نوین پٹنایق جیسے نیتاؤں کو سادھ بائیں گے راہول اپوزیشن آپ نے کل میٹنگ دیکھی ہوگی بہت سٹرونگلی یونائیٹڈ ہے یونیفارملی یونائیٹڈ ہے اور ایک ساتھ لڑے گی کیا واقعی یہ اتنا حسان ہوگا کتہ ہی نہیں راہول نے کانگریس کو پھر سے بڑے فلک پر ستھاپیت ضرور کر دیا ہے لیکن یہ ثابت ہونا بھی باقی ہے کہ ان کی اپیل بھی راشتری ہو چکی ہے لوگ کنتر میں جنتا بے بھروز ہونا چاہیے اتنی جنتبہ کی کیا دیکھتے ہی دیکھتے وہ سمیں گزر گیا ہے اور راہول نے بہت سارے سوالوں کا جواب دے دیا ہے لیکن راج نیتی کوشل کا پرشاسنی کوشل کا نہیں ابھی تو یہ ثابت ہونا باقی ہے کہ کسان راہول پر بھروسہ کرتے ہیں یا نہیں نوجوان راہول پر بھروسہ کرتے ہیں یا نہیں بے روزگاری ختم کرنے کے لیے راہول کے روڈ میپ کیا ہے دلیتوں پر حملے کو روکنے کے لیے راہول کیا کریں گے چھوٹے کاروباری راہول کو لے کر کتنے گمبیر ہیں ہم نے کہا ہے کہ جیسے ہی ہماری سرکار بنے گی وہ کسان کردہ معافی کا پروسہ شروع ہو جائے گا امیڈیٹلی راہول اب گمبیر دکھتے ہیں یہ سچ ہے لیکن کیا جنتہ بھی انہیں گمبیر ماننے لگی ہے یہ سوال ہے راہول کو لوگ سنتے ہیں یہ سچ ہے لیکن کیا مانتے بھی ہیں یہ سوال ہے راہول موڈی کو بھرشت بتاتے ہیں یہ سچ ہے لیکن کیا لوگ بھی اسے صحیح مانتے ہیں یہ سوال ہے یہ سب کانگریس کے کارے کرتا ہے لیکن انہیں ثابت کرنا ہے کہ یہ سچن پائلٹ کے کارے کرتا ہے ہشوک گہلوت کے کارے کرتا ہے یا سندھیا کملنات کے کارے کرتا ہے ویجے کے ادساہ سے لبریز یا پلٹن 2019 میں راہول کے راجنیتک بھاگے کے لیے سیاست کی سمپتی ہے تو چنوٹی بھی آج تک میں راہول گانڈی اچانک سے موڈی کے لیے چنوٹی نہیں بن گئے ہیں یاد کیجئے دوہزار چنوٹی کا وہ پرچار جب راہول گانڈی کی موجودگی کا بھی نریندر موڈی مزاک اڑایا کرتے تھے اور یہ تیم آنا جاتا تھا کہ راہول گانڈی نریندر موڈی کے سامنے کہیں نہیں ٹکتے لیکن تین راجیوں کی اس جیت نے راہول گانڈی کی چھوی بدلی ہے لیکن کیا 2019 میں راہول گانڈی کو وہی دوہزار چودھا والا راہول گانڈی سمجھنا بیجے پی کی ایک بڑی بھول نہیں ہوگی تین چار دن سے میں باشن سن رہا ہوں موڈی جی کا چاہلا ہی بات ہو جائے گی افغانستان پاکستان جمہو کشمیر موڈی جی ہے گجرات کا چنا ہو رہا ہے گجرات کا کانگریس کا دھیکش بننے سے پہلے راہول گانڈی کی ینگٹیم سبھات پاٹی نے بہت سوچ سمجھ کر ان کی تاج پوشی کا سمجھ چنا کانگریس گجرات میں بیجے پی کو ہرا تو نہیں سکی لیکن پردھان منتری موڈی کو انہوں نے پریشان بہت کر دیا انگریس جی بول سکے تو انگریس جی آپ کی ماتا جی کی ماترو بھاشا بول سکے تو ماترو بھاشا کانڑا ٹک کی آپ کی سرکار کی ایٹیومنٹ پندرہ منٹ کانڑا ٹک کی جنتہ کے سامنے بول دی گجرات کے چناہوں میں پہلی بار لگا کہ نریندر موڈی راہول گانڈی کے آروپوں کو ہوا میں نہیں اڑا پا رہے انہیں خارج نہیں کر پا رہے یاد کیجئے دوہزار چودہ کی اٹھارہ جنوری کو ڈلی کے تال کٹوڑا سٹیڈیم کا وہ جماوڑا جب راہول گانڈی کو کانڑنس کارکارنی کی وشال بیٹھک میں پارٹی کے چناہوں ابھیان کا ادھکاری کا گوا بنا دیا گیا چودہ کروڑ لوگوں کو ہم گریبی ریکہ سے نکال کر لائیں کھڑا کر دیا ہم نے ان کو چودہ کروڑ لوگوں کو یہ اتحاس میں پہلے کبھی نہیں ہوا ہے راہول نے جوش تو بہت بھرا تھا لیکن اس کے کیول چار مہینے بعد لوگ سبھا چناؤں کے نتیجے آئے تو پتا چلا کہ ناریندر موڈی کے کرشمے نے راہول گانڈی اور کانگریس دونوں کے وجود کو ہی تھوڑا لیا اگر ستہ جہر ہے تو سب سے زیادہ یہ جہر چکھنے کام کس نے کیا یہ کس کے پیٹ میں جہر گیا زرہ 2014 کے راہول اور موڈی کو ملائیے اور پھر دیکھیں گے دونوں کی آج کی ستھتی موڈی نے 437 سبھائیں کی تھی راہول نے 104 سبھائیں کی موڈی نے 5827 چھوٹی بڑی بیٹکے کی اور راہول نے 976 موڈی نے 3 لاکھ کلومیٹر کی یاترہ کی راہول نے کیول 92,000 کلومیٹر کی اور اس کے اے وجہ میں بی جے پی کو ووٹ ملے 17 کروڑ 16 لاکھ یعنی لگبھگ 31 فیصد اور کانگریس کو ووٹ ملے 10 کروڑ 6 لاکھ لگبھگ 19 فیصد تو یہ تو تھی راہول گانڈی کی چنوٹیاں اور بات اسی سے آگے نکلتی ہے کہ نریندر موڈی کے لیے اب چنوٹیاں کیا ہیں 2019 میں کیا نریندر موڈی کے لیے وہی چنوٹیاں ہیں جو 2014 میں تھی آگے آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے آج تک لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے